گولڈ جیت کے دیئے انٹر یونٹ جیت کے دیئے کہ وابڈہ کا بھی ٹوٹل سب کچھ ختم ہو رہا تھا ایک ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے کئی پلیئرز کو سیڈز پہ بٹھا دیا تھا بیسے ان کے ملکی حلات اپنے ٹکیٹس اپنی چیزیں وہ چیزیں تو گورنمنٹ کی ساری برابر چل رہی ہیں سپورٹس میں کتنا پیسہ لگتا گورنمنٹ تو کچھ کر رہی نہیں رہی اگر ٹرائل آپ دے رہی ہو پوری پوری لیگ کھیل رہی ہو اس کے بعد آپ کے یہاں سے بازو بھی کھچ گئے ہیں آپ کے انجریز بھی ہو گئی ہیں حلات ہے جو پیٹرول کے جو ڈالرز کے جو چیزیں وہی سیٹل نہیں ہو رہی ہمارے گھر چلانے لوگوں کو مشکل ہو گئے تو اب گیم کو کون دیکھے گا مجھے بتا ہمارے پروپر فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں فٹنس ٹریننگ ہوتی ہیں میری تین تین چار چار انجریز ہوئی ہیں تھوڑی پولیٹکس نہیں ہوتی سپورٹس میں کتنی پولیٹکس ہوتی ہیں میرا واپڈا سے نکالنے کا مقصد ہی پولیٹکس اپسٹان میں کیپیٹل کے اندر ہی کوئی ہال نہیں ہے ویلکم ٹو نیدر ایکسائٹنگ اپیسوڈ یور وچنگ پوڈکاست بے سٹارٹ اپ پاکستان آج میں رسط موجود ہیں ایلیجنڈ آف پاکستان انٹرناشنل ٹیبل ٹینس پلیئر اور ایک کوچ انہوں نے تھرٹی ٹو ایئر سے ٹیبل ٹینس کی دنیا میں اپنا نام بنا کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے فیملی، ایتھلیٹک کریئر اور پھر ٹریننگ کلاب جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ہماری گیسٹ رہیلا کاشف کے بارے میں جوائن اس تو ایکسپلور ہر جرنی اسلام علیکم تھینکیو سو مچ فر جوائنیگ اس والیکم السلام کیسی آپ میں بھی کل ٹھیک ہوں اچھا مجھے ایک باب بتائیں رہیلا کاشف ٹینس پلیئر ہونے کے علاوہ اگر آج آپ ٹینس پلیئر یا کوچ نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی اگر میں ٹیبل ٹینس کوچ یا پلیئر نہ ہوتی تو I think so کسی آفیس میں جاپ کری ہوتی ہاں یہ ہوتا اور زیادہ زیادہ کیا ہوتا اگر پلیئر نہ ہوتی تو لیکن میں نے پلیئر ہی ہونا تھا انشاءاللہ مطبع شروع سے یہی گول تھا شروع سے اصل میں بڑی بہین کو دیکھا ہوا تھا ہاں اسی چیز میں میں آتی ہوں کہ کیا انسپیریشن تھی کیا سوچا آپ نے کہ مجھے اور بھی سپورٹس ہوتی ہیں بیڈمنٹن تھی ٹیبل ٹینس باقی کافی جان مارنے والی گیم ہوتی ہے تو وائی ٹیبل ٹینس آپ نے کیا سوچا کہ مجھے ٹیبل ٹینس ہی کھیلنا ہے اور آج دن تک آپ نے اس کو کنٹینیو کیا ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کیا موٹیویشن اصل میں اس کی مین ریزن تھی بڑی بہین بیری تک جانا ہے بس پھر میں نے ان کو دیکھ کے سٹارٹ کیا پھر وہ ہماری ایک فیملی گیم بن گئے ٹھیک ہے پھر میں بھی کھیلتی تھی بڑی بہین کھیلتی تھی میں کھیلتی تھی پھر اور وہ گیم بھی ایسی ڈیسنٹ سی تھی نا اس کے لئے تھوڑی سپیس چاہیے تھی ہم تھوڑی جگہ پہ بھی کھیل سکتے تھے تو اور وہ تھی بھی کورڈ تھی ذرا ہال کے اندر اور وہ ذرا آپ کھیل سکتے ہیں ایسی لی نا ٹھیک ہے تو اس میں پھر چھوٹی بہین بھی کھیلنے لگ گئے میری انیلا اچھا آپ سے چھوٹی بہین بھی چھوٹی بہین بھی کھیلتی تھی پھر اس کے بعد ہم نے گھر میں ٹیبل رکھ لیا تھا تو پھر اببو بھی کھیل رہی ہوتے تھے بھائی بھی کھیل رہی ہوتے تھے ایک فیملی گیم بن گئی تو وہ پھر اسی میں ہم نے اپنا کیریئر بھی بنائے یعنی اگر یہ کہیں کہ آپ کی جو موٹیویشن تھی وہ آپ کی بڑی بہین تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا بکل صحیح ایسی ہی ہے کچھ بھی کرتے ہوئے آپ کو سٹرگلز تو ہوتی ہیں ایسی ہی ہے اب میں بھی کام کر رہی ہوں تو مجھو پتا کہ میں کن سٹرگلز سے گزر کے آئی ہوں جب آپ نے اتنی چھوٹی ایج سے کھیلنا سٹارٹ کیا تو دیفنیٹلی سٹرگلز بھی ہوں گی آنے جانے میں کمیوٹ اور ساری چیزیں کیا سٹرگلز ہی جو آپ کو فیس کرنی پڑی یہ تو بہت زیادہ سٹرگل تھی بہت مشکل ٹائم تھا کیونکہ اس وقت جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ نائنٹیز کی بات ہے تو اس وقت سوہلیات بھی نہیں تھی اتنا فنینشلی بھی ہم لوگ کا کافی ٹاف ٹائم چل رہا تھا کیونکہ ابو میرے نیشنل بینک کے ریٹائر تھے اور بھائی میرے اتنے مورنی تھے چھوٹے تھے پھر ہم بہنے ہی تھی اور پھر اس وقت ہم لوگ مطلب اس وقت ہماری پاس گاڑی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے کہ جون جولائے کی گرمی میں ہم نے پہلے گھر میں بھی ہیلپ کرنی پھر سکول بھی جانا سکول سے آنا پھر ہم لوگوں نے میں نے میری بہن نے جیسے سوزوکی میں بیٹھ کے جانا اور سپیشلی آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میں چھوٹی سے ہوتی تھی نا تو آپ کو پتہ ہے کہ سادکابات سے بیٹھنا سینٹر ہسپیٹل تک آنا وہاں سے پھر چینج کا کہ گاڑی لیاقت باگ تک پہنچنا اور اس میں اتنا سٹاپ پہ رش ہوتا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں بہت کم گھروں میں ہوتی تھی تو زیادہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹی یوز کرتے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب سوزوکی میں بہت رش ہوتا تھا جگہ نہیں ہوتی تھی تو میں چھوٹی سے ہوتی تھی تو میں بیچ میں سے نکل کے نا تو فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور میں ہاتھ رکھ لیتی تھی اپنی بہن کو بٹھا لیتی تھی سادنا تو یہ بہت لمبی جرنی ہے بہت تف تھا بہت مشکل تھا لیکن یہ کہ جتنا ہم لوگوں نے مشکل ٹائم گزارا یہ یقین کرو کہ ایک گھنٹہ ٹریول کر کے ہم لیاقت باگ پہنچتے تھے وہاں پہ ایک ٹیبل تھی جو مین ٹیبل تھی اس پہ دس بارہ کھلاڑی ہم لوگ لائن سے بیٹھے ہوتے تھے مطلب ویٹھ کر رہے ہوتے تھے اور ہمیں ہارلی مشکل سے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ملتا ہوگا ٹھیک ہے وہ کھیلا اور ایک ہماری ٹوینٹی آل گیم ہوتی تھی وہ کھیلا اور ہم بیگ اٹھاتے ہیں ہم گھر آ جاتے ہیں پھر ایک گھنٹہ ساتھ کا بات کے چوک میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ٹریفک بلوک ہو جاتی تھی اور ہم گھر پہنچتے تھے مطلب بڑا مشکل ٹائم تھا لیکن یہ کہ اتنی مشکلیں کاٹ کے اتنا کچھ کر کے لیکن اللہ تعالی نے بہت ریوارڈ دیا الحمدللہ محنت کرو تو اس کا پھل محنت کی وہ ٹائم اب جیسے کئی لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید میں بچپن سے ہی ایسی تھی بچپن سے ہمیں سب کچھ ایسی پلیٹو میں ملے ایسا نہیں تھا بہت محنت بہت سٹگل اور میں اپنی بچوں کو یہ بتاتی ہوں اپنی جرنی کیونکہ میں کبھی بھی نہیں چھپاتی مجھے میں کہتے ہیں اپنا پاسٹ ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے پھر وہ کامیاب رہے ابھی جیسے ہواب ٹیبل ٹینس کی بات کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں کلسر نہیں ہے ٹیبل ٹینس کا بلکل بھی مطلب بہت بہت ریئر ہے ابھی بیٹھے بھی کسی سے سنو تو کہیں گے کہ اچھا ٹیبل ٹینس کی بات ہو رہی ہے لوگوں کو نو ہاؤ بھی نہیں ہے لوگوں کو باتے ہی نہیں کہ کھیلنا کیسے ہے سارا کچھ کیونکہ یہاں پہ کرکٹ کا فیور ہوتا ہے اور باقی ساری گیمز کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن ٹیبل ٹینس کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ کسی کو اس کی امپورٹنس کا کوئی ابھی تک آئیڈیا ہے آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ ابھی بھی جس لیول پہ میرے ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایٹی نائن میں میں نے جب سارٹ کیا تھا اس وقت سکولز میں بہت کمپیٹیشن ہوتا تھا ٹھیک ہے میں کمپنی ہیسیف گلز ہائی سکول میں پڑتی تھی ہمارا ہر سال بہت بڑا ایونٹ پورے پنڈی کے سکولوں کا ہوتا تھا جس میں بہت ٹف کمپیٹیشن اور پراپر حملوں کے شام میں کیمپس لگتے تھے ہمارے کوچز ہوتے تھے جو ہمیں کھلاتے تھے پھر ہمارا دوسرے سکولوں سے کمپیٹیشن ہوتا تھا ہمارے سکول سے ہم چھ سات لڑکیاں انٹرنیشن لیول پہ آئیں مطلب ہم اس وقت کمپیٹیشن کرتے تھے کوئی نور سکول ہے وہاں سے بھی انٹرنیشن پلیئرز آئیں کیونکہ اس ٹائم ان لوگوں کے بھی ایوننگ میں کیمپس لگتے تھے کوچز ہوتے تھے ٹریننگ ہوتے تھے آپ کے ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں میری بیٹیوں ہیں ایف جی سکولوں میں اور ادھر ادھر پڑھیں ہیں وہاں کوئی کیمپس کا کانسپٹ میں نے نہیں دیکھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں جب میں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں گئی تھی ایشن چببینشپ میں اس وقت ہمارے جو من تیم تھی ایشن میں سکس نمبر پہ آئی تھی سکس نمبر پہ آنا بہت بڑی چیز ہے وہ ٹیبل پہ آئی تھی میڈل ٹیبل پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا نمبر آتا ہے کہیں جا کے انیسوہ اٹھاروہ سولوہ سکولوں میں آپ جا کے حال دیکھیں کسی سکول میں کوئی ٹیبل نہیں ہے کوئی کھلانے والا نہیں ہے کوئی وہ جب تک یہ بیس ٹھیک نہیں ہوگی ہمارا ٹائم بہت اچھا تھا میں ابھی بھی سوچتی ہوں اس وقت نیشنل کیمپس بھی بہت لگتے تھے نائنٹی ایٹی نائن میں میں نے پہلا نیشنل کیمپ ٹرینڈ کیا تھا جو چائنا سے چائنیز کوچ آئی تھی اور انہوں نے ہی مجھے سکس منت کے اندر میں جونئر سے سینئر کی ٹیم میں آگئی تھی انہوں نے مجھے اتنا فوکس کیا میرے بارہ سال تھی اس وقت چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ لوگ لائی کی کرتے ہیں کہ جو چھوٹی ایج کے پلیئرز ہوتے ہیں چھوٹی عمر کے ان کو وہ پسند کرتے ہیں کہ چھوٹ سٹارٹنگ سے کریں سکس منت کے اندر میں جونئر سے میں سینئر کو ہرا کے میں سینئر کی ٹیم میں آگئی نائنٹی ون نائنٹی ٹون نائنٹی تھی نائنٹی فور وہ پہ سال سارے میں نے انٹرنیشنل ٹرپس کے تھے ایشن چیمپنشپ ورڈ چیمپنشپ ایشن گیمز وہ سارے ٹائٹل میں نے کھیلے تو مین بیسک وجہ یہ ہی ہے کہ ابھی آپ آج بھی پرائیویٹ ایون بیکن ہاؤس سٹین ان سکولوں میں بھی جا کے دیکھیں نہ کوئی ٹیبلز کا حال ہے نہ کوئی وہاں کھلانے والا ہے اور ریکٹ وہاں کے آپ اگر دیکھ لینا تو یہ لکڑی اٹھا کے کھیلو وہ بیٹر ہے جو وہاں پہ ریکٹ بچوں کو پروائیڈ کیا جاتے ہیں اور فیسیں آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہیں اور کھلانا کوچنگ اور کوئی وہ مطلب سٹینڈر ہے ہی نہیں تو ٹیبلز پر موڑ نہیں ہوگی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بچیاں اس وقت ہماری نیشنل لیول پہ آئی ہیں یا انٹرنیشنل کھیل رہی ہیں کراچی کی لڑکیاں ہیں لاہور کی بچیاں وہ سب ان کے پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو وہ اس لیول پہ آئی ہیں ان کے پیرنٹس ساتھ ہوتے ہیں ان کی ماں ان کے ابو ان کو لے کے بابا ان کے ساتھ جاتے ہیں پیرنٹس کی سپورٹ کا کیا مطلب پیرنٹس ان کو خود کلاب لے کے جاتے ہیں خود کھلاتے ہیں جی وہاں پہ پراپر کراچی میں بہت کلابز ہیں ٹھیک ہے لاہور میں کلابز ہیں اب اسلامباد کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے کہ اسلامباد میں کوئی کلاب بھی نہیں ہے کیپیٹل ہونے کے باوجود کیپیٹل ہے اور پاکستان سپورٹ سپورٹ میں مطلب کتنا بڑا سپورٹ سپورٹ ہے اور اب وہاں پہ جو میں نے پھر گھر میں چھوٹا سا ایک لب نیا جو آٹھ سال سی مسکو رن کری جب آپ نے بتایا کہ آپ بچپن میں کھیلتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے آپ لوگ آپ کی بہن کھیلتی تھی پھر آپ کی پہلے بڑی بہن پھر چھوٹی بہن تو جب آپ اکتی ینگ ایج میں تھی تو دیفنیٹلی پریکٹس کرنی ہوتی ہے وارم اپ کرنا ہوتا ہے ایکسائز ہوتی ہے فزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مطلب اچھی ایسے مراد یہ ہے کہ میں اچھی تب ہوتی نا کہ اگر میں اس پر فوکس کرتی اپڑھاکو نہیں تھی اصل میں میں سپورٹس پہ آگئی تو مجھے یہ تھا کہ جب میں ایٹی نائن میں مجھے کیم ملا تو اس وقت میں مطلب ہمارے تین تین ٹائم سیشنز ہوتے تھے ٹریننگ ہوتی تھی کافی ٹف وہ ہوتا تھا بس ساتھ ساتھ چلا رہے تھے پڑھائی کو ایک دن میں تین 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 سیشنز ہوتے تھے ہمارے ارلی مورننگ ہوتا تھا پھر آپ ارلی مورننگ نماز کے فورم با گراؤنڈ میں فیزیکل ٹریننگ ہوتی تھی گراؤنڈ کے چکر ہوتے تھے سٹیئرز ہم لگ چلتے تھے ویڈ ٹریننگ کرتے تھے مطلب ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی تھی اس کے بعد ہم جاتے تھے ہم ناشتہ کرتے تھے تھوڑے دیل لیٹے اور اس کے بعد ٹین تو ٹو ٹویل سیشنز ہوتا تھا وہ ہمارا مینی بول ٹریننگ کا ہوتا تھا اس کے بعد پھر واپس آکے لنچ کیا نماز پڑی سو گئے پھر شام میں اٹھے شام میں پھر ہماری ایوننگ میں ٹریننگ ہوتی تھی وہ سنگل بول پریکٹس ہوتی تھی تو یہ کافی ٹف ہوتا تھا اس میں بس یہ کہ چل چلاؤ کام چل رہا تھا تو اتنا میں بہت اچھی نہیں تھی اس کے بعد پڑھائی مینج ہوئی گیا لیکن کر رہے ہیں آج کل کے بچے ہیں وہ زیادہ سمارٹ ہیں وہ سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں ساتھ اپنا ہر بچہ آپ دیکھیں گے وہ ماسٹرز تک تو پڑی رہے اور اپنی ساتھ ایڈوکیشن کا بھی لے کر چل رہے ہیں ایڈوکیشن کتنا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے نہ صرف لڑکوں میں بلکہ لڑکیوں کی لائف میں پڑھائی اس پہلے دیکھیں میرے ٹائم پہ میں آپ کو صاحب بتا ہوں اس وقت ہمیں بہت ارلی ایج میں جابز مل گی تھی پرمنٹ جاب مجھے مل گی تھی الائیٹ بینک پہلے میں کانٹریکٹ پہ ہوئی تھی آرمی میں دو سال میں کانٹریکٹ پہ رہے انہیں جتوایا نیچنل گیمز ہم چیمپئن بنے اس کے بعد تو ہمیں آفور آگئی الائیٹ بینک سے الائیٹ بینک میں جب مجھے پرمنٹ جاب مل گی تو میرا تو ایک سلسلہ چل پڑا ایک ریگولر جو پرمنٹ امپلائی ہوتا ہے اس ساکھی بینیفیٹ تھے مجھے میڈیکل مل رہا ہے مجھے ہاؤس رینٹ مل رہا ہے گھر بنانے کے پیسے مل رہے ہیں وہ ساری چیزیں مجھے مل رہی ہیں تو پھر میرا نا فوکس زیادہ گیم کی طرف ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن آج کل جابز ہو گئی ہیں ختم ٹھیک ہے اس وقت ہمارے ٹائم پہ الائیڈ بینک یو بی ایل ایم سی بی پی آئی اے اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے ہوتے تھے ٹھیک ہے اب ہماری الائیڈ بینک کی بھی ٹیم ختم یو بی ایل ختم ایم سی بی مطلب سارے بینک ختم ہو گئے کیوں ختم ہو گئے سپورٹس ڈیویئن ہی انہوں نے ختم کر دی ہے کیا ریزن اس کی بھی ٹھیک ہے اب ریزن اس کی یہی ہے کہ اتنا پیسہ ہم لگاتے ہیں حالانکہ ٹیبرنیس میں کوئی اتنا پیسہ نہیں لگتا کیا آپ الائیڈ بینک میں تھی پرمنٹ میں امپلائے تھی اور اس کے بعد آپ وہیں تھی اور پھر انہوں نے سپورٹس ڈیویئن ہی ختم کر دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیونکہ پرمنٹ تھے میری جوب کو چودہ پندرہ سولہ سال ہو گئے تھے مطلب سب کو آفر دی انہوں نے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ کوٹ کر جائیں آپ شیکر لے لیں اگر آپ نے کنٹینیو کرنی ہے بینکنگ تو سو آپ بینک میں برانچ میں بیٹھیں اور کام کریں کام سیکھیں الائیڈ بینکنگ پوری بینکنگ کریں اور میں نے کی پھر کیا ہوا کہ اب مجھے یہ تھا کہ میں نے ہاؤس بیلڈنگ لان بھی لیا ہوئے میری ایک پرمنٹ جوب ہے مطلب مجھے اگر میں یہ پرمنٹ جوب چھوڑ دیتی ہوں تو میں سیف نہیں فیلڈ کر رہی تھی پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بینکنگ کرتی ہوں پھر میری ٹرانسور ہوئی کچھ عرصہ میں بلو ایڈیا برانچ میں رہی پھر پارلیمنٹ برانچ میں گئی وہاں مجھے بینکنگ سکھائی انہوں نے پھر میں نے کام کیا وہاں پہ اس کے بعد میں نے پرموشن لی آپ یہ دیکھو ماشاءاللہ میری اتنی اچھی بینکنگ اتنا اچھا میں نے سیکھ لیا جس کو برکول ہی بینکنگ کا پتہ نہ ہو اور میں نے پرموشن لی اور میں مطلب پھر اس کے بعد میری ٹرانسورز ہوتی اپارہ برانچ میں آگے پھر میں جب اپارہ آئی تو میرے کوئی ایٹین ایئرز ہوگے جو آپ کو اچھا مجھے پرابلم بہت ہوتی تھی کیونکہ میں ایک پلیئر چلنے پھلنے والا بندہ اور میں بیٹھ کے سٹریس والا کام آپ کو پتہ ہے بینکنگ کتنا سٹریس والا کام مطلب میں کیش میں نہیں تھی کیش میں ہول نہیں کیوں وہ تو کاری نہیں سکتی پوسیبل نہیں مطلب باقی کام جتنے بینکنگ کے آپریشنز کے ہوتے وہ سارے میں کرتی تھی چیکس مطلب دیکھنا ان کو چیک کرنا سائن چیک کرنا پی آرڈر بنانا اور اس طرح کی چیزیں ساری میں کرتی تھی ایک سپورٹس مطلب ایک مندہ بلکل اس کو اٹھا کیسی اور چیزیں آپ اس کو ایک بینک میں بٹھا رہے ہیں سوچیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا اب میرے جی یہاں سے پتھے کچھ رہے ہیں میرا کھچاؤ آ رہا ہے میں بیمار ہوں نے لگی اس ٹائنگ کی بیچ میں آپ گیمز نہیں کر رہی سکس یئرز نہیں چھ سال میں نے بینکنگ کی اور آپ نے گیم پر کیسے سکتی تھی صبح میری دو بیٹیاں ان کو سکول بھیجنا وہاپس لنچ ٹائم پہ میں نے گھر ان کو آنا ان کو کھانا کھلانا چینج کرانا پھر میں نے بینک جانا پھر شام کو کبھی چھے کبھی آٹھ کبھی ساتھ سیلری ڈیز میں تو میں رات بارہ بارہ بجے بھی آتی رہوں وہاپس اس کے ساتھ پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ گیم کر سکیں آپ تو گھر کا کام چلا لیں گھر چلا لیں تو بڑی بات ہے پھر اس وقت مجھے ایک اچھی آفر آئی میں چاہ رہی تھی کہ میں نہ کسی طرح کوٹ کروں لیکن کہیں پہ اس سے ساتھ میری کے جوب ہو جائے پھر اسا میری فرینٹ اسمینہ کیا نہیں انہوں نے پھر بیکن ہاؤس میں میری ایک جوب آئی اور مجھے ایک اچھا شیک اینڈ بھی اسی ٹائم پہ ملی پھر میں نے جب میں بیکن ہاؤس جوائن کیا اسی دوران مجھے اچھ بی ایل سے کانٹریکٹ کی آفر آگی سپورٹس کے لیے اچھا اس نے اچھ بی ایل کر ملکہ ان کا سپورٹس دیویجن چل رہا تھا لیکن وہ بھی پرمنٹ پلیئرز نہیں لیتے تھے کانٹریکٹ پہ لے رہے تھے جسٹ ان کو سیلری دے رہے تھے کانٹریکٹ پہ اور دیرز کوئی اور بینیفیٹ نہیں تھا اس کا لیکن پلیئر پھر بھی چل چلاؤ کام چل رہا تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مجھے آفر کی میں نے کہا ٹھیک ہے میری آرڈی وہاں شبنا میری فرینڈ بھی تھی تو میں اس میں چلی گئی تو ساتھ میرا اب سکول کا بھی چل رہا تھا وہ بھی میں اچھا بیکن ہاؤس کو بھی ساتھ لے کے چل رہی تھی ہوں نے اچھ بی ایل کو بھی اچھ بی ایل کا یہ تھا کہا چلے ٹھیک ہے مجھے پھر آفر آگئے آرمی سے پھر میں آرمی میں ہو گئی دوبارہ ٹھیک ہے دوبارہ پھر بیچ میں اس طرح نہیں ہے کہ میرا بہت زیادہ ٹاف ہو گیا تھا تو سکول میں نے سکپ گیا پیچ میں سے پڑھلا پھر مجھے آرمی میں آرمی کے بعد پھر مجھے وابڈا میں ہو گئی پھر میں بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا مطلب ایک طرف سے ابھی جوب ختم نہیں ہوتی تھی دوسری طرف سے آفر آ جاتی تھی پھر میں نے چھے سال میں نے وابڈا کی طرف سے کھیلا ماشاءاللہ گول جیت کے دیئے انٹر یونٹ جیت کے دیئے اور اس کے بعد گوئی ہوا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کنٹینیو نہیں کر سکتے وابڈا نے وابڈا نے لیسکو میں میں تھی انہوں نے کہا جی ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں پلیٹس کام کرنے پڑے حالانکہ جب مجھے وابڈا نے مجھے نکالا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے تو وابڈا میں اس وقت میں پاکستان نمبر ٹو تھی اور مطلب کوئی یہ نہیں تھا کہ میں لو لیول پر چلی گی تھی تو انہوں نے نکالا انہوں نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب ان کا تھانک فولوں کے چلے چھے سال میں نے ان کے ساتھ کیا لیکن میں نے ان کو جیت کے بھی دیا کوئی ایسا وہ نہیں تھا اس کے بعد جب وہاں سے ہوا تو آپ یہ دیکھو کہ ایک سال کے اندر اندر مجھے آرمی سے آفر آگی ایسا کوچ کی دوار میجر سلیم ہے ہمارے آرمی کے جو ماری ٹیوڈنس ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بہت پرموٹ کیا ٹیوڈنس کو انہوں نے مجھے بھی بہت رسپیکٹ دی سب آرمی والوں نے اور میجر سلیم کا سپیشلی تھینک میں ساتھ بات چیتی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے آرمی ہے کہ آپ ہماری ٹیم کے ساتھ چلے اور ہمیں فخر ہو کر یہ تو بس پھر اب میں آرمی ٹیم کے ساتھ ایزا کوچ کام کر رہی جو آپ نتا ہے کہ بابڈا والوں نے بندے کام کر دی تو ان کی ٹیم ابھی چل رہی ہے ان کی ٹیم چل رہی ہے ان کے سب یونٹ چل رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان میں سے ایک یا دو ہی میرے سے بہتر ہوں گی اور میں ان سب سے ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہاری سب سے اچھی تھی جیت رہی تھی لیکن انہوں نے یہ ایک چیز کی میرے ساتھ میں نے پھر اللہ پہ چھوڑ دیا میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا رسک لکھا ہوتا ہے انسان کا دیکھیں وہاں پہ اتنا ہی ہوتا ہے تو رسک تو اللہ کی ذات دینے والی ہے میں چھوڑ کر کے اچھے طریقے سے وائنڈ اپ ہوا اس کے بعد یہ کہ ایک سال الحمدللہ میں اپنے کوچنگ وچنگ کرتی رہی گھر میں وہ تو ابھی لاس میم میں میرا پھر آرمی سے ایزا کوچ میرا کانٹریکٹ اچھا نہیں آپ نے بتایا کہ آپ نے ایچ بیل میں کام کیا آپ نے الائیڈ میں کام کیا لیکن انہوں نے اپنے سپورٹس دیویجن ہی ختم کر دی تو اس کے پیچھ آپ کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے کیوں ختم کر دی کیونکہ سپورٹس تو ایک ہلدی ایکٹیویٹی ہے اور اگر ایڈونٹ ٹھنک اگر سکول میں سکھایا جا رہا ہے اگر آرمی اور وابڈا ابھی بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں تو باقی دپارٹمنٹس کیوں نہیں اس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ سپورٹس کے بارے میں کوئی ایک سولیڈ ایک پالیسی بنا دیتی ہے اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھ ان دپارٹمنٹس کو میں نے کئی دفعہ مطلب جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایون بیچ میں یہ بھی ہو گیا تھا جب عمران خان تھے اس وقت یہ آیا تھا کہ وابڈا کا بھی ٹوٹل سب کچھ ختم ہو رہا تھا ایک ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے کئی پلیئرز کو سیٹس پہ بٹھا دیا تھا کہ ہم لوگ اب سپورٹس ختم کر رہے ہیں ہمارا بہت زیادہ ایکسپینس اس پہ جاتا ہے تو ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں تو یہ ہے ویسے ان کے ملکی حالات اپنے ٹکیٹس اپنی چیزیں وہ چیزیں تو گورنمنٹ کی ساری برابر چل رہی ہیں سپورٹس میں کتنا پیسہ لگتا ہے اگر ایک دپارٹمنٹ میں ٹیبرنس کی ٹیم میں آپ مجھے بتاؤ سال میں ٹوٹل میں ہمیں تین یا چار بڑے میجر ایونٹ ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں ایک نیچنل گیمز وہ بھی دو سال بہت ہوتی ہے اور ماسٹرز کب تین چار ہو جاتے ہیں کتنا ایک پیسہ اس میں لگ جاتا ہے ایچ بی ایل اور ایک بینک کے لیے چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ہیں جہاں پہ یہ کرکٹ کی ٹیم میں کوئی پچاس پیس بندے چالی چالی بندے رکھے ہوتے ہیں ٹیبل ٹینلز میں تو تین بیچاری معصوم سی لڑکیاں ہوتی ہیں تین یا چار اور چار پانچ لڑکیاں آپ رکھ لیں ڈیٹھ سے اور کوئی اتنا وہ بیچارے وہ کرتے بھی نہیں ہیں ڈیمانڈ کے ہمیں یہ بھی دیں یہ بھی دیں مطلب ٹیمیں اب آپ نے مجھ سے بھی پہلے قویسٹن کیا تھا سٹیڈیز کتنی ضروری ہے میرا وہ بیچ میں میرا سکپ ہو گیا میں آپ کو بتاؤں ہمارے ٹائم پہ اتنا ضروری میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جوب مل گئی ہماری جوبز ہوتی تھی پر میں ٹھیک ہے کریئر سیٹ ہو گیا کریئر سیٹ ہو گیا اب جب تک بچہ پڑے گا کہ کوئی لائف نہیں ہے اب ہم بچوں کو سب سے پہلے ایون جو ٹاپ مور تھا کہ ہماری گیم تھی کھیلو گے کودھا گے ہو گے خراب پڑھو گے تو بنو گے اب الٹا ہو گیا ٹھیک ہے اب الٹ ہو گیا اس کا لیکن اب جو ہے نا اب جو آپ پڑھو گے نہیں تو پھر آپ کی خواری یہ آپ پڑھیں پہلے ڈگریز لیں اچھے لیول پہ کیونکہ اب آپ کو ایک تو پہلی بات ہے یا تو وابدہ میں جوب ہے یا آرمی میں جوب ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں وہ بھی ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں تو اب مجھے یہ بتاؤ جی اب گھر چلانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ رپیہ تو کچھ بھی نہیں تو اب آپ کو تین چار لاکھ کی اگر آپ کو جوب چاہیے تو آپ ہائی کوالیفائیڈ ہوں گے اچھے لیول پہ پڑھیں گے ساتھ تھا یہ کہ اب اس کو ساتھ ساتھ گیم کو لے کے چلے آپ اس کو بھی انجوائے کر اور ساتھ سٹیڈیز کو بھی انجوائے کر آپ نے بتایا کہ پاکستان میں وابڈا اور آرمی کے علاوہ اور کوئی دپارٹمنٹ نہیں ہے فیلہار کوئی دپارٹمنٹ نہیں ہے جو سپورٹس کو نا ہماری گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی ہے کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں گورنمنٹ تو کچھ کاری نہیں رہی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اب بھی مجھے آپ یہ بتاؤ ٹیبل ٹینس کی ٹیم میرے خیال میں مشکل سے دو یا تین ایونٹ میں انٹرنیشنل جاتی ہے ایک ہوتی ہے ایشن گیمز ایک ورڈ چیمپینشپ اس میں پاٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھی جب ٹرائلز ہوتے ہیں پاکستان کے پلیئرز کے ٹرائلز ہوتے ہیں پہلے ہمارے ٹائم پہ میں نے آج تک زندگی میں ایک روپیہ بھی نہیں دیکھے گئی اپنے خرچے سے ٹھیک ہے اب ٹرائل ہوتے ہیں تو اب فیڈریشن سب سے پہلے پلیئرز کو کہتی ہے ٹکٹ آپ اپنا خود ارینج کریں ہمارے پر ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں مطلب فیڈریشن کے پاس جو سپوز اگر میں جا رہی ہوں جی آپ آپ نے ٹرائل دیے آپ نے جان ماری آپ کے انجریز بھی ہو رہی ہیں آپ کھیل بھی رہی ہو ٹرائل بھی آپ ٹاپ سکسٹین وائس کے ٹاپ ٹویل لڑکیوں کے اگر ٹرائل آپ دے رہی ہو پوری پوری لیگ کھیل رہی ہو اس کے بعد آپ کے یہاں سے بازو بھی کھچ گئے ہیں آپ کے انجریز بھی ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ کو وہ کہیں گے ٹکٹ ٹکٹ آج کل ٹکٹ بھی تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ سے کہیں کہ ٹکٹ کام نہیں ہے ٹکٹ آپ پی کریں اور آپ جائیں ہمارے اب ایسی بچیاں ہیں دیکھیں ہر کو فیننشلی سٹرانگ نہیں ہے ٹکٹ ایک میں کہتی ہوں پینرز آج کل صرف بچوں کو پڑھا لیں اور گھر چلا لیں بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ وہ نہیں فورڈ کر سکتے جو بچے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے پیرنٹس اب وہ پاکستان کے ٹاپ پہ پلیئرز ہیں ہمارے اگر کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے تو وہ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان نمبر ون ہے یا ٹو ہے تو اس کو گورنمنٹ اس کے ٹکٹ کرائے اور اس کو بھیجے وہ کہاں سے کرائے گی مجھے یہ بتائیں تو آپرچنیٹی تو میس ہو گئی نا میس ہو گئی اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سپانسر ڈھونڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے جن کو تو سپانسر مل گئے جو تیز طرح بچے ہوں گے وہ ڈھونڈ لیں گے کسی کی منت کر لی کسی کا کر لیا تو وہ لے لیتے ہیں اب جس کا نہیں ہے وہ تو رہ گیا وہ تو نہیں جا سکتا اس میں وہ مطلب وہ اس لیول کا پلیئر بھی ہے وہ اپنی محنت بھی کر رہا ہے اور وہ ٹکٹ بھی اپنی جیب سے لگ گورنمنٹ کا تو یہ حالات ہیں اب ظاہری بات ہے فیڈریشن گورنمنٹ کے اندر ہی آتی ہے گورنمنٹ ان کو پروائیڈ کرے گا تو وہ آگے ٹکٹس اور وہ دیں گے تو یہ بڑی بیڈ چیز ہے ہماری کنٹری میں اب پتہ نہیں اس کا سسٹم کب سیٹ ہوگا کیسے ہوگا جو ہمارے حالات ہیں جو پیٹرول کے جو ڈالرز کے جو چیزیں وہ ہی سیٹل نہیں ہو رہی ہمارے گھر چلانے لوگوں کو مشکل ہوگے تو اب گیم کو کون دیکھے گا مجھے بتاو یہ تو کھیل کود ہے اس کو ان کو importance کا نہیں بتا کتنی ہیلتی ایکٹیوٹی اور کتنی ضروری ہے آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں کلاب ہے مطلب میرے بچے کہتے ہیں آپ کب تک یہ کریں گی میں انکہ انشاءاللہ جب تک میرے میں دم ہے میں کہا اگر میں کلاب بند کر دیتی ہوں میری کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ ہیلتی ایکٹیوٹی ہے کوئی ایم نہیں ہے گول نہیں ہے گول نہیں ہے آپ کا لائف میں کتنی دنیا آتی ہے میں آپ کو بتاو میں نے بہریہ ٹان میں شیفٹ ہونا ہے میرا دل ہے لیکن میں صرف اور صرف اپنے کلاب کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ میں وہاں چلے جوں گی میری لائف مطلب ٹیبرنین سے ہے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اتنا ماشاءاللہ آتے ہیں کھیلتے ہیں کئی پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ آپ یہاں سلامباد میں ہیں آپ کا کلاب ہے جس میں ہمارے بچے آتے ہیں وہ کم از کم موبائل اور ان چیزوں سے نکل کے اور وہ ہیلتی ایکٹیوٹی کے لئے آتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے باب بتائیں کہ آپ گیم کھیلتی ہیں ابھی بھی دیفنیٹلی آپ کوشنگ کر رہے ہیں لیکن جب آپ ایک گیم پروپر انٹینس ماچ ہو رہا تو تھا تو کیونکہ ٹیبل ٹینس ایک فاسٹ پیس گیم ہے جس میں انرجی بھی چاہیے یا وہ کنسنٹریشن بھی چاہیے تو آپ کیسے منیج کرتی تھیں مطلب زائر انسان کی لائف میں اور بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بیک انڈ پیس ٹرگلز ہوتی ہیں کبھی دن اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن ماچ بھی ہے تو ان کو کیسے منیج کیا اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک تو جب میچ ہوتا ہے نا تو جب میں ٹیبل کے اندر آگئی نا میچ کھلنے پھر باہر کا مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کچھ یاد نہیں ہوتا اور میں ماشاءاللہ میچ میں بہت زیادہ فائٹ کرنے والی ہوں میرا نامی فائٹر ہے ٹھیک ہے مجھے ٹیبلڈنس میں سب فائٹر کہتے ہیں کیونکہ میرا میری گیم کا سٹائل ایسا تھا کہ مطلب میں اگر کسی سے ہار بھی نہیں ہوں گے نا میرے کئی میچیز اگر آپ دیکھو گے نا یوٹیوب پہ یا ایدر کچھ ہیں ایسے کلپس ہیں میں ڈاؤن ہو کے ٹین سیکس ٹین فائف ڈاؤن ہو کے وہاں سے بھی میں بڑے بڑے امیٹس جیت گئی ہوں کیونکہ میں گیو آپ نہیں کرتی ہمت نہیں ہارتی میں تو میرے اندر اور اس ٹائم میرا سارا دماغ ساری چیز سیٹھ وہ ٹیبل ہوتا ہے وہ بول ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں اور وہ اپن ایٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جب ڈیورنگ میچ یا اس میں کوئی چیز یاد نہیں رہتی وہ ایک چیز بن جاتی ہے دماغ کے اندر تو بس وہ یہ کہ میں گیم کے معاملے بہت مطلب مطلب میں وہ ہوتی سٹرانگ کافی سٹرانگ مطلب میں ڈرنے ہوتا ہے بہت پر کامپنے لگ جاتے ہیں یا ڈر چاہتی ہیں الحمدللہ میں ڈرنے والی نہیں بلکہ میں بہت دلیر ہو کے کھلنے والی گیم میں ہوتی سپورٹس میں سپیلٹ ہے اگر آپ اینڈ پر اگر آپ حمد ہار دو یا سب کچھ نہیں نہیں وہ میرے اندر نہیں تھا الحمدللہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ فائٹ کرنے والی اچھا مجھے بہت بتائیں کہ اگر آپ جب میچز ہوئے ابھی تک کوئی میمریبل سا کوئی آپ کو یاد ہو یار کہ ابھی بھی اگر آپ بچوں کو بتاتی ہوں گی یا خود اگر بیٹھے کبھی سوچیں تو کوئی ایسا میمریبل سا کوئی پوائنٹ آیا اور لائف میں گیم کھیلتے بھی یا کوئی ایسا مات جاپ کو آج دن تک یاد ہے ایک ہمارا 2016 میں سیف کیمز تھی جو انڈیا میں ہوئی تھی کوہارٹی میں ٹھیک ہے اس میں شی لونگ شی لونگ جگہ تھی کوہارٹی سے آگے شی لونگ وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے ایکچلی اس میں ہمیں چانس یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا برونز میڈل آئے گا وہ تو کنفرم تھا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے اس میں میں تھی میری دوست شبنم بلال تھی اور آئیشہ تھی تو اس میں یہ تھا تیسرا نمبر تو ہمارا ہون ہے لیکن ہمارا آیا سری لنکا سے میچ سری لنکا کی ہم سے کافی بیٹر تھی ان کی گیم اور وہ کیونکہ اس میں بھی ٹیپ اڈنس کو بہت زیادہ اس کو پرموڈ کرتے ہیں اور کیمپس وغیرہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لگائے ہوتے ہیں ٹیپ اڈنس میں بتایا نا کہ جو حالات ہیں یہاں کے اپنے سیف میڈ ہی چال رہے ہیں سارے کھیل رہے ہیں تو وہ میچ ہمارا ایسا تھا کہ وہ ہم لوگ کا کوئی چانس جیتنے کا نہیں تھا اور الحمدللہ میں نے اپنا بھی میچ نکالا شبنم نے نکالا اور ریورس ہم نے نکالا اور ایک وہ میچ بھولنے والا نہیں ہے اس کی میرے پاس کیسے کوئی کلپ نہیں ملا کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ آپ وہ دیکھتی وہ میں کہتی ہوں ساری لائف بھولنے والا نہیں تھا ہم لوگ اس طرح ایسے تھوڑی دیر کے لئے وہ آخری پوئنٹ جب شبنم نے لیا تو ہم لوگ یوں تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا ہوا اور اگدم اسے چیخ مارے اور ہم سب رونے لگے خوشی سے مطلب ہمارا سلور میڈل وہاں پہ ہمارا آ گیا تھا ہمارا برانج آئے گا برانج ہے اور سلور آ گیا انڈیا کا گول تھا ہمارا سلور آ گیا تھا ٹھیک ہے یہ ایک میچ ہے اور دوسرا ایک میچ میرا آئیشہ شرجیل ابھی میرا انٹرویو اگر سنے گی تو وہ کہے گی ہمیشہ یہ پوئنٹ آؤٹ کرتی ہے اس کے ساتھ میرا ہمیشہ اس کا میرا دوزہ سولہ کی ہی نیشنل تھی ملتان میں تھی وہ تھا بیس سب سیون ہوتا ہے نا مارا الیون پوئنٹ کی گیم ہوتی ہے اس میں میرا اس کے ساتھ ساتھویں گیم میں وہ پائیف ٹین آپ تھی پائیف ٹین آپ تھی یعنی اس کو ایک پوئنٹ چاہیے تھا مجھے چھ پوئنٹ چاہیے تھے اور وہ سیمی فائنل تھا نیشنل چیمپینشپ کا اس کے بعد اس نے فائنل میں ایک نے پہنچنا تھا کیا یوں بلیویٹ کہ میں وہاں سے وہ میچ جیت کی تھی وہ بھی مطلب وہ نیٹ پہ بھی ہے وہ ہاں کلپس ہیں پانچ چھ پوئنٹ کے ہیں اور وہ مطلب وہ ساری دنیا کو یاد ہے میرا میچ اور مطلب ایسا میچ تھا کہ آپ سوچنے وہ ماشاءاللہ میں جیتی پھر میرا فائنل میری دوست سے وہا تھا شبنم سے پھر میں وہ اس چیمپینشن میں میں نیشنل چیمپین بنی دوزا سولا میں تو دوست کے ساتھ میچ کلتے ہیں ایسا میچ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کو اپنا ہی دوست ہے ہاں دوست ہوتا ہے لیکن وہ میچ میچ ہوتا ہے میچ میچ ہوتا ہے اور اس نے آپ کی ایج بھی ٹویل ویئر سی اس ٹائم سے اس کے بعد بھی ٹریننگ تو سب چلتی رہتی ہوگی لیکن آپ نے کہا کہ ویٹ لفٹنگ اور رننگ یہ سارا کچھ آپ سے کرواتے ہوتا تھا لیکن بزاہر دیکھا جائے جیسے یہ ٹیبل ہے اور ٹیبل ٹینس تو یہی سے بس جیسے ہم یہاں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں لیکن اس کے لئے کیا زورت تھی ویٹ لفٹنگ کرنے کی سارا چیزے کرنے کی آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایمپورٹنس ہے ایکسرسائز کی کسی بھی سپورٹس میں چاہے وہ کوئی بھی سپورٹ چاہے وہ ٹیبل ٹینس ہو بیڈمنٹن ہو فوٹبال ہو ایکسرسائز کتنی ایمپورٹنٹ ہے اس کے لئے بات یہ ہے کہ ٹیبل ٹینس کہنے کو ٹیبل ٹینس ہے لیکن ٹیبل ٹینس میں ایکسرسائز اتنی ہی ضروری ہے جتنی کسی اتلیٹکس کے لئے کسی فوٹبالر کے لئے کسی سکوش پلیئر کے لئے ضروری ہے کسی بیڈمنٹن پلیئر کے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ تو کھیلتے ہونا آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یہ پھینکنا ہے یہ پھینکنا ہے ہم یہ نہیں کرتے ہیں ہمارے پروپر فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں فٹنس ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے میری تین تین چار چار انجریز ہوئی ہیں اب آپ سوچو کہ ٹیبل ٹیننس میں کیسے انجریز ہو جاتی ہیں میری سرجریز ہوئی ہیں کیونکہ آپ کیونکہ صرف کھیلتے ہوئے کھیلتے ہوئے میرا پاؤں کا ٹینڈر ٹوڑ گیا تھا یہ نائنٹی نائنٹی تھری نائنٹی فور میں میرے ہمیں سولہ سترہ سال کی تھی اس وقت ٹینڈر ٹوٹا تھا پھر میں نے آپریٹ کر آیا ہے اس کا پاؤں کا کھیلتے ہوئے ٹینڈر ٹوڑ گیا تھا پھر میرے نیز کے لیگا مرس ٹوڑ گئے تھے میری اس کی اورثوسکوپی ہوئی ہے نیز کی انجری ٹھیک ہے اس کی میری سرجری ہوئی ہے میرے ہاتھ میں پین نکل آتا ہے رسٹ میں اس جگہ سے اور اس کا فیس ویر ایک دفعہ تو یہاں سے پوری یہ میری ایسے گلٹی سے باہر آگئے تھی دو تین مہینے مجھے بریک لینا پڑا ایون میں یہ ہاتھ بریک لیا تھا میں نے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں ہم لوگ تو یہ اتنا ہی ضروری ہے اگر آپ کی شیڈو پریکٹیس آپ کی ویڈ ٹریننگ آپ کے یہ مسلز آپ کو پتہ ہے یہاں سے بازو کے مسلز یہاں سے بازو کے مسلز یہ پھڑ جاتے ہیں ہمارے اتنی ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے اور اتنی ہارڈ اپ سمیشیز اپ ایکسرسائزیز اور اتنا مطلب آپ کا زور لگتا ہے آپ بینڈ ہوتی ہیں آپ کی نیز سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کی نیچے والی لیکس آپ کی وہ سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کی تھائز سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کی بیلی سٹرونگ ہونے کیونکہ اتنا کب ہم لوگ موف کرتے ہیں نا سیکنڈ سے پہ پہلے آپ کو بول تک ریج کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کھڑے کھڑے آپ نہیں کر سکتے سکولوں میں کالجوں میں تو آپ لوگ جو کھیلتے ہیں وہ تو کھڑے کھڑے ایسے ایسے شوگل میں کھیل لیا لیکن پروپر پلیئر جو ٹیبرنس کا بنتا ہے اس کے پیچھے بہت تف ایکسرسائزز ہیں اس کے بعد آپ جا کے اس لیول پہ آتے ہیں اچھا مجھے بتائیں اپنی اچیویمنٹس کے بارے میں میں پاکستان نمبر تھری پاکستان نمبر ون تھری ٹائم رہ چکی ہوں دو ہزار ایک نائنٹی نائنٹی سکس ٹو تھاؤزن ون اور ٹو تھاؤزن سکسٹین نائنٹی 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 نائن سایف گیمز کے ماشاء اللہ فور سلور فائف برونز ہے میرے پاس ٹھیک ہے میں نے ساتھ سایف گیمز کھیلی ہیں جو میرے خیال میں پاکستان کی کسی لڑکی نے بھی تک نہیں کھیلی سایون ٹائم سایف گیمز جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ سایون سایف گیمز سایف ستنس فور ساوتھ ایشن گیمز ساوتھ ایشن گیمز ساوتھ ایشن گیمز ٹھیک ہے وہ اب میں اس میں ماشاء اللہ میں سات دفعہ وہ کھیلی ہوں ایشن چیمپنشپ ورڈ چیمپنشپ ایشن گیمز یہ سارے ٹائٹل ماشاء اللہ میں کھیل لیا آپ میں کھر پہ تو ایسے میڈلز کا امبار ہوگا ہاں ماشاء اللہ بہت میں نے فریم کرائے ہوئے ہیں اور کافی اچھے طریقے سے میں نے ان کو منیج کیا شروع کے تو خیر کافی سارے جب ہم سکولوں میں تھے اور اس ٹائم کے اس وقت ہم رینڈ پہ رہتی تھے اپنا گھر نہیں تھا نا تو آپ کو پتا کہ جب شفٹنگ کرنی ہوتی ہے تو بہت سارے چیزیں وہ تو وہ اتنی ٹروفیز اتنی چیزیں تو میری مان نے رشتداروں میں اور ادھر تو دے دی کہ اب کون اٹھائے اور کون کرے وہ تو نہیں لیکن اس کے بعد کافی چیزیں پھر جو ہے نا میں نے سنبھالی ہوئی ہیں سارے سیٹیفکیرز تو خیر شروع تک کے ہیں لیکن جو میڈلز اور ٹروفیز ہیں وہ اب سارے سنبھالی ہوئی ہیں یعنی کہ کوئی بیریئر نہیں تھا کیونکہ لڑکیوں کو آج کل گھر سے باہر نکلنے کے جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں سزوکیوں میں اور ایسے بہت خواہری کرنی پڑتی تھی اس کے باوجود پیرنٹس نے تا ساتھ دیا ہوتی سپورٹ کیوں یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور کہیں نا کہ آپ کو ابھی بھی گرفیل کریں تاکہ ان اچیومنٹس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے سب سے پہلے تو دیکھو ہوتا ہی پیرنٹس کا ہے اگر ہمارے ماں باپ ہم سپورٹ نہ کرتے یا وہ نہ کہتے تو ہم کھیلی نہ پاتے آج کل آپ کو ایک باہت بتاؤں کہ جو بچے نہیں آرہے یا بچیاں نہیں آرہی دیکھو پیرنٹس سیف نہیں فیل کرتے جو محور چل رہا ہے آج کل تو اتنا فاسٹ ہے پہلے ہمارے زمانے میں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا تھا لوگ لحاظ تھا کچھ تھا آج کل تو انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ اتنا فاسٹ ہو گیا کہ پیرنٹس بہت ڈرتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ نے اس وقت ہم پہ ٹرسٹ کیا ہم بہنوں پہ ٹرسٹ کیا ہمیں اجازت دی تو ہم اس لیول پہ آئے اگر وہ ہمیں گھر سے نہ نکلنے دیتے اس وقت لوگ باتیں بھی آپ کو ایک اور با بتاؤں لوگ باتیں بھی کرتے تھے ہماری کہتے تھے یہ بیگ اٹھا کے جون جلائے کی گرمیوں میں یہ کہاں نکل جاتی ہے یہ کہاں جاتی ہے شروع میں تو ظاہرہ اتنا فیملی تھے یا اتنا ہم سٹرگل میں تھے جب لوگوں نے یا ہماری فیملی میں بھی کہے لوگ موہ پہ تو نہیں کچھ کہتے تھے میرے امی ابو کا بہت روب تھا اور میرے پیرنٹس ایسے تھے کہ الحمدللہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے میں مداخلت کرنے نہیں دی کسی فیملی والوں کو کسی کی بات ہمیں نہیں آتے تھے نہ کسی کی بات کرتے تھے نہ کسی کی سنتے تھے یہ میں نے اپنے پیرنٹس سے سکھا ہے نہ کسی کی بات کرو نہ کسی کی سنو ٹھیک ہے لیکن لوگ نا پھر بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس طرح ہوتا تھا تو وہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے پھر ہمارے انٹرویوز جب اخباروں میں آئے میکزنز میں آئے اخباریں جہاں میں آئے اس ان چیزوں میں آئے جب لوگوں کو بتا اچھا یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ کھلتی ہیں نیشنل لیول پہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ظاہری بات ہے ماب آپ اجازت نہ دیتے نہ کرتے نہ ہم وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا سورس آف انکم کا اور اسی سے ملنا تھا ہمارا ریس گوئی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا لکھا ہوتا ہے تو میرے ماب اپنے اجازت دی ہم سپورٹس میں آئے ہمیں جوبز ملی اور ہم لوگ اسی سے آئی تک ماشاءاللہ ان بھی کر رہے ہیں رن بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ سارا کچھ سلسلہ چل رہے ہیں آپ کی بہن کا بتایا آپ جو آپ سے بڑی تھی وہ بھی کوچنگ والی سائٹ پہ گئی ہیں یا کیا انکہ میری بہن نائلہ پہ زیادہ اب تو وہ اسٹیلیا میں لاسٹ سولہ سترہ سال سے نہیں سترہ سال سے نہیں بلکہ اسے بھی زیادہ بیس اکی سال سے تو وہ یہاں پہ ہماری جڑنی تو ساتھ ہی تھی ٹھیک ہے ہمارے انٹریشنل ٹریپس بھی ساتھ تھے کافی بلکہ ٹورنمیٹس ہم الائیڈ بنگ میں ایک ہی ٹیم میں ہوتے تھے ماشاءاللہ سے جب امریکہ میں گئیں تو وہاں پہ وہ کرتی ہیں کوچنگ کرتی ہیں ڈیفرنٹ سکولز میں وہ اور اب نہیں کرتی ہیں پہلے کرتی تھی لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ کنٹینیو رکھا ان کے حزبن ہے ریزوان وہ بھی مطلب وہاں پہ کوچنگ وچنگ اور میرے گھر میں بھی میرے ہزبن بھی کھیلتے ہیں میری بچیاں بھی کھیلتے ہیں ہمارا بھی ایک پورا سپورٹ سیٹپ ہے اور وہ سارا چل رہ ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے مطلب چلنہ شادی سے پہلے تک تو آپ کھیلتی تھیں لیکن اس کے بعد دیفنیٹی جب لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بہت چیزیں چینج ہو جاتی ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے لئے ہزبن نے بھی پھر سپورٹ کیا اس چیز کو سارا کچھ دیکھو میرے پیرنٹس کے ساتھ میرے ان لاؤز کو بھی گریڈیٹ جاتی ہیں میری ساس ماشاءاللہ اللہ میرے جنن سپ کریں میرے سسر میرے گھر والے مطلب کبھی انہوں نے آج مجھے 23 ایرز ہوں گئے ہیں ٹھیک ہے تو آج تک کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رہیلا گھر چھوڑ کے یا یہ کر کے کیوں جاتی ہے کھیلنے کے لئے انہوں نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا دعاوں کے ساتھ رخصت کیا میری ساس نے بھی اور میرے سسر نے بھی تو ان کی بھی باسپورٹ اور میرے ہسپینڈ کی بھی انہوں نے بھی ہر طرح سے مطلب مجھے کوپریٹ کرتے ہیں اور ہر طرح سے کہتے ہیں جو میں کہتی ہوں جس طرح کھیلنا ہے جو ہے اور بچیوں نے بھی کوپریٹ کیا ظاہر ہے ماں گھر سے میں آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جاتی ہوں دس دس دن گھر سے باہر پیچھے مینج کرنا وہ بچیاں کرتے ہیں اب تو بڑی ہو گئی ہیں یہی میرا سوال تھا آپ سے اگلا کیونکہ آپ ایک مدر بھی ہیں اور پھر آپ ایک کریئر ہے آپ کا سپورٹس میں کریئر ہے وہ بھی جو کہ آج کل ہم لوگ ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے ابھی بھی لوگ ایسے ہیں نہ بھی ماننے لیکن ایسے کنزرویٹیو مائنڈ ہیں جو ابھی بھی اسی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ رڑکیاں گیمز کھیل سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کسی بھی کسیم کی گیم ہو چاہے وہ انڈور یا کچھ بھی ہو لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا آپ کے انلاؤز نے سپورٹ کیا ارلی لائف جو کہ شادی ہوئی سارا کچھ اس ٹائم تو گیم کا جنون بھی ایک الگ ہوتا ہے پیشن اب جو آپ کا پیشن گیم کو لے کے اس کمپیرر ٹو جب آپ بہت ینگ ہوں گی اور ساتھ شادی بھی ہو گئی تو وہ تو ایک الگ لیول ہوگا اس کو تو کیسے منیج کیا بچے بھی پھر فیملی بھی اور زائرہ ان لاؤز کو بھی ہر چیز کو کیسے منیج کیا آپ کو ایک با بتاؤں کہ میں نے نہ بیلنس رکھا میں نے اپنی لائف میں ہر چیز کا بیلنس رکھا میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے چلی میں نے ان لاؤز کو بھی لے کے چلا میں نے غمی خوشی شادی بیا دیکھیں میری بچے بھی پیدا ہوئے اس دوران میں جو میرا گیپ آیا اس کے بعد میں پھر دوبارہ جب میں ٹریننگ کرتی تھی وہ لیکن اس میں یہی تھا وہی ہزبینٹ ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے لئے بہت ٹف ہوتا تھا یہ ایزی نہیں ہے آج کل کے بچے تو خالی ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں اب بلیف کرو سارے گھر کے کام بھی منیج کرنا کوکنگ وغیرہ سارا کچھ میں خود کرتی تھی ابھی بھی میں پورا گھر اپنا خود منیج کرتی ہوں ساتھ میں کوچنگ بھی کراتی ہوں ایونٹ ہوتے ہیں ابھی کوئی بھی نیشنل لیول پر جیسے مجھے آرمی ٹیم کے ساتھ جانا ہے وہ سب لیکن دیکھو یہ سارا پلان کرنا پڑتا ہے آپ ہر چیز پلان کرو گے پلان کے ساتھ چلو گے اور کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی آپ بیٹھے رو سارا دن اور اگدم سے آپ شام میں کہو کہ ہائی میں نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا تو وہ پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے میری عادت ہے میں ہر چیز کو منیج کر کے چل میرا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے پلان کرتی ہوں اس کے مطالب اب جیسے آپ کے میں نے شو میں آنا تھا میں نے پہلے سے کام پلان سوچے ہوئے تھے کل کے کام کل کیے صبح کے کر کے اب میں وہ بیچ میں سے ٹائم نکال کے اب جا کے باقی کام کر لوں گی تو یہ آپ کو لائف میں بھی ڈسیپلینڈ ہونا پڑتا ہے اپنے لائف میں آپ جب تک ڈسیپلینڈ نہیں ہے آپ کی لائف پھر اس تا نہیں چل سکتی اب یہ سوچو کہ چھ سال میں نے بینکنگ بھی کی ہے میں صبح نو بجے جاتی تھی شام سات آٹھ بجے میں گھر آتی تھی اس ٹائم بھی میں اپنے گھر کو اور بچوں کو منیج کر رہی تھی تھا بہت ٹاف تھا لیکن ہو ہی رہا تھا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسیپلینڈ کریں ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کریں جو بچیاں سن رہی ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے آپ اٹھے ٹائم دو دو تین تین چیزیں بھی لے کے چل سکتے ہیں جو لڑکیاں چاہے وہ سپورٹس میں ہوں یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا جو اس طرح چاہے کوئی جو آپ ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کو آپ کوئی سٹراتیجیز یا کوئی کیا ایسی ٹپس آپ دیں گی کہ وہ اپنی پروفیشنل لائف اور اپنی ڈومیسٹک لائف کو بیلنس کر کے کیسے چل سکتی ہیں دیکھو ایک تو آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ ہیلتھ کانشیس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اصل میں آج کل کے بچے ڈائیٹ اچھی اگر آپ ایک تو ڈائیٹ آپ اچھ رکھے ٹھیک ہے آپ اچھا کھانا پینا رکھو کے اچھی ڈائیٹ رکھو گے آپ کے اندر پاور ہوگی تاکت ہوگی آپ نے اگر صبح اٹھنا ہے دیکھو اب میں جب جو پہ جاتی تھی میں پانچ بہ جوٹ جاتی تھی پانچ بہ اٹھ کے میں نے ناشتہ بھی بنانا میں نے ناشتے کے کام کچن کلین کر کے گھر کا پھر آپ نکل جائیں اگر میڈ وہ کرے لیکن شام میں آکے پھر یہ کہ آپ میں تاکت ہوگی کھایا پی ہوگا تاب شام میں بھی آکے کام لیکن اپنے ہر کام کو ویکنڈ جیسے ہاتا ہے ویکنڈ میں گروسری کر لیں سبزیاں کر لیں جیسے میں کرتی ہوتی تھی میں فریزر میں کباب فریز کر دی چیزیں فریز کر دی تاکہ فٹا فٹ نکالا بنا لیا تو یہ چیزیں آپ کو مینیج کرنی پڑتی ہے یعنی پوری بات جو چیزوں کو پلان کر کرنا اور دسیپلن کے ثرو پھر آپ کیلئے چیزیں آسان ہو جائیں گی لیکن ایک بات ہے ہمارے اموشن میں ستیڈیو ٹائپس بہت زیادہ ہیں بہت سی لڑکیوں کے چیزیں اسوسیییٹ کر دی جاتی ہیں مس کنسپشن ہوتے ہیں وہ مائن جو سپورٹس میں بھی ہوتی ہیں یا ورکنگ لیلیز ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ہانڈل کر رہی ہوتی آپ کو بھی دیفنیٹلی پوری جو آپ نے سٹرگل کی تئیس سال آپ نے بتایا کہ شادی کو تئیس سال بچے بھی فیملی بھی اور ہزبن بھی اپنا کریئر بھی تو جو باتیں لوگوں کی جو باتیں کرتے تھے ان باتوں کو آپ نے کیسے رسپونڈ کیا اور کیسے ان چیزوں کو اپنے بات کی تھی نا کہ میں نے اپنی فیملی میں دیکھا تھا کہ نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ وہ کسی کو مداخلت کرنے دیتے ہیں الحمدللہ میرے اندر انہی کی چیزیں بہت ساری آئی ہیں میں اکثر یہ بات کرتی ہوں اپنے ہزبین سے بھی کہ میں اپنے گھر میں میں نے اپنے مابا کو کسی کی بات کرتے نہیں سنا وہ چیز میرے اندر آئی ہے کسی وقت بندہ خیر خصے میں بول ہی دیتا لیکن میں کسی کی سنتی نہیں ہوں میں جو کرنا ہے میں اپنے اللہ سے مانگتی تھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کوئی مشکل ٹائم ابھی بھی بھی سنیں نہ میں جا پوچھتی ہوں نہ میں کرتی ہوں کسی کبھی سپورٹ میں بھی تھوڑی پولیٹکس نہیں ہوتی سپورٹ میں کتنی پولیٹکس ہوتی میرا واپڈا سے نکالنے کا مقصد ہی پولیٹکس ہی تھی وہ پولیٹکس ہی تھی اللہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتی اللہ میرے بدلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری زبان ہی گندی ہوگی مجھے کیا ضرورت ہے تو جب اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اللہ بہت بہتر ہے آپ کے رستے بنانے والا تو یہ ہے کہ میری بھی نیچر ہے میں نہ کسی سنتی ہوں اور آگے پیچھے جو مرضی بولے میں ہر چیز کو اگنور کی ہے جس نے جو بھی بات بولی آپ کریئر کے حوالے سے آپ کریکٹر کے حوالے سے آپ مرضی بولے کریکٹر بھی بات ہوتی ہوتی ہمارے لوگوں کا کام کی ہے ایک ہی تو کام ہے فری میں باتیں کرنا دوسروں پر ٹون کرنا لیکن الحمدلللہ میں بس بہت خوش ہوں میں اپنے گھر میں یہ کہ میرے لئے سب سے ضروری دیکھو میری اپنی فیملی میرے بچے میرے ہزبین میرے ان لاؤز میرے پیرنٹس میرے بہن بھائی میرا ایک سرکل ہے میں اس کے اندر میں ان کی ذمہ دار ہوں مجھے ان کی فکر ہوتی ہے اس کے ان کے ہمت تو پورے دن کے کام کر سکھ آپ مجھے بتائیں ڈائیٹ پلان کیونکہ اب جا کے تھوڑا سا جب انویشن آئی ای تکنولوجی ایڈوانس جا کے لوگوں کو پتہ چلا اتنی پورشن لینی اتنے کابز ان چھائیے اتنی پروٹین ان چھائیے یہ دائیٹ ہوگی تو آج اس کے لئے حمد اللہ چاہیے ہوگی تو آپ کیسے ڈائیٹ کو منیج کرتی تھیں اور کیا ڈائیٹ آگ کیوں تھی اس ٹائیم پہ آج کل میں تو چونچلے ہی کاؤں گی چونچلے بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اب جی آپ کے ڈائیٹ پلان کے لئے لگ ڈاکٹر ہے فلانا لگ ہے بھی کھانا چکن بنا چکن کھانا مٹن بنا مٹن کھانا روٹی کھانا سیلڈ کھانا فروٹ کھانا جا کے سو جانا شام کو اٹھنا ہے پھر کچھ تھوڑا سا کھا لیا کھلنے چلے گئے کھل کے آئے رات کو دودھ پی لیا دودھ کے اندر یہ کہ آپ نے چیزیں آپ زیادہ نہیں کھانا میں موٹا نا جو میم کہا کیسے اگر آپ موٹے تاب ہوں گی کہ آپ کھا کے بیٹ پہ چلے جاؤ اگر آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہمارے ٹائم پہ میرا تو کوئی پلان نہیں ہوتا تھا کہ میں اتنا کھانا 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 کیونکہ آج کل کہ یہ ڈرومے زیادہ ہیں اور کھانا پی نا کم ہے تو بچیا اس لئے ویک زیادہ اور سب سے زیادہ موبائلوں نے خراب کیا ہو ہے کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں پتلا نظر آئے بندہ یہ ہے تو اس نے بچوں کو خراب کیا ہو ہے ہا سٹیرو ٹائپس بلکل دیکھو میں آج تک اگر اس ایج میں بھی میں سارے کام بھی کر سکتی ہوں میں چلتی پٹی بھی ہوں میں سارے کچھ کرتی ہوں تو کچھ کھاتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتاؤ دو ہزار بیس کا میں لاس فائنل کھلی ہوئی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی دو تین سال ہی ہوئی اور ابھی بھی میں گھر میں کبھی کھل لیتی ہوں کھلاتی ہوں تو یہ وہی خوراکیں وہی سب کچھ چل رہے آج کل کے بچوں کو لے کے ایک دو میچ کھلا اس کے بعد ان کی حالتے دیکھو کھاؤ گے نہیں اچھا اور ہر چیز میں نکتے نکالو گے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا میں یقین کرو دنیا کی ہر چیز کھا سکتے تو یہ چیز ہیں کہ اپنے دماغ سے بچے نکالیں اچھا کھائیں دودھ پیئیں فروٹ کھائیں روٹی کھائیں چاول کھائیں جو گھر میں بنا کھائیں اور اس کو بھر ہر چیز کی دیفرنٹ ریکارمنٹ ہے بلکل لیکن آپ نے کہ انٹرنیشنل کیونکہ یعنی ان کی ٹیم ورک حساب سے دیکھا جائے پھر ان کی گیم کے حوالے سے دیکھا جائے سالسا ان کی گروومنگ کے حوالے سے دیکھیں تو کیا ڈیفرنسی آپ میں نوٹ کی ہیں کہ وہ پلیئرز جو انٹرنیشنل ٹرین ہو رہے ہیں اور جو پاکستان میں ٹرین ہو رہے ہیں پلیئرز ان دونوں میں آپ نے کیا فرق دیکھا تیکھو فرق تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے فرق اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پہ دیکھو کتنے سالوں سے نیشنل کیمپی نہیں لگے ٹھیک ہے جب کیمپس لگتے ہیں تو کیمپس میں یہ ایک فائدہ ہوتا جسے باہر کی کنٹریز میں میں آپ کو بتاؤ کہ سری لنکا چھوٹا سا ملک ہے اس میں بھی اتنی زبردست ایڈمیز ہیں انڈیا مطبع جب دیکھو ہم کٹھے زاد ہوئے پاکستان انڈیا کٹھا زاد ہوا ہے لیکن اس کی ٹیبرانس کس لیول پہ ہے اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سکول لیول سے لے کے اور چھوٹی چھوٹی چھوٹے بچوں کی ایک کے ٹیبل میں سو سو ٹیبل پچاس ٹیبل لگا ہوئے ایک ایک ٹریننگ ہو رہی ہیں پاکستان میں کیپیٹل کے اندر ہی کوئی ہال نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسلام بار ٹیبرانس ٹریننگ کلب اپنے بحاف پہ بنایا ہے جو چل رہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا فرق اسی لیے تو ان کا اور ہمارا بہت فرق ہے کہ یہاں پہ کیمپس لگتے ہیں پلیئرز کٹھا کھیلتے ہیں یونیٹی بھی ہوتی ہے پرموشن بھی ہوتی ہے اور آپ کو فرق پڑتے ہیں وہاں ان کے باہر بھیجا جاتا ہے ان کے کیمپس ہوتے ہیں باہر ٹریننگ ہوتی ہے دوسرے کنٹریز کے بات ہی کچھ ہو رہا چائنا جپان انڈیا ان کا تو جو لیول ہے ان کا تو اس سے ہم کپیار ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انڈیا سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا تھوڑا سا ملتا ہے ابھی ایشین گیمز میں ٹیم گئی ہے اس کا کیمپ نہیں لگا سیف گیمز پہلے جب ہم جاتے تھے چھے چھے ماں کے میں نے کیمپ ٹینڈ کیمپ لگتا ہے گیمز سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں آپ ایک جگہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل کوچیز آتے تھے چائنا سے وہ پروپر ٹریننگ ہوتی ہے اب ہر بچہ اپنے گھر میں کھیل رہے اپنی جگہ پہ جا کے کھیل رہے وہ فٹنس یا وہ ڈائیٹ یا وہ چیز تو نہیں ہو سکتے کہ جو آپ ایک جگہ رہ کے کٹھے اور کٹھے رہنے سے کمپٹیشن بہت بنتا تھا کوچ ہوتے تھے چائنیز کوچیز ہوتے تھے پاکستانی پرانے پلیئر بھی بیچ میں کوچنگ رہے لیکن چائنیز کوچیز ہوتے تھے وہ مور دن بیٹر ہوتے تھے ان سے ٹھیک ہے اور وہ کوچنگ بھی کرتے تھے پھر آپ جب ایک جگہ رہتے ہیں دیکھو یہ ہوتا تھا کہ آج اس لڑکی نے دو باسکٹ مینی بولز کی میں تو تین کروں گی اس نے چار چکر لگائی میں پانچ کروں گی اس سے کمپیٹیشن بنتا تھا اب تو ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھیل ہے نہ کمپیٹیشن ہے بس سال میں جب پاکستان میں ایک نیشنل ہو جاتی ہے دو سال تین سال نیشنل گیمز ہو جائے گی اور ایک دو ٹرنامیٹ ہو جاتے ڈیر سی تو اس طرح ٹیبریس کو نہ پیچان آگے بھی آنی ہے نہ لمبے عرصے تک پتہ چل گیمز ہوئی اور اس کے لئے کیمپ ہی نہیں لگے کتنا لمبھائی فکری ہے ایک ایشن گیمز ہوئی اور اس میں ہمارے پلیئرز کے لئے کیمپ نہیں نہیں جتنا بھی ہے اب ہمارے کراچی کی بچی ان کے پیرنرز ان کو دیکھو وہ بھی ظاہری بات ہے سپانسرز لے کے کوئی ہیفرٹ کر کے بچوں کو کھلا رہے ہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوفیلی کہ اچھی پرفارمس دیں اور اچھا وہ کریں لیکن اگر میں آپ سے پاکستان کے اندر لئے خاص طور پر جو فیمیلز ٹیبل ٹینس پلیئرز ان کے لئے کتنی آپرچنی ہے اور ان کے لئے کیا سکوپ آپ دیکھتی ہیں اگر آپ سی سوال کیا جائے کیا سکوپ ہے فیمیل ٹیبل ٹینس پلیئر کی اس کمپیر ٹو نائنٹیز جب آپ گیم کھیلتی تھی اور آج جس کو ٹیبل ٹینس کا شوق بھی ہے وہ کھیلنا بھی چاہتا ہے لیکن اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے کہاں سے دے ٹکٹ تو بہت بعد میں پہلے ٹیبل تو مل جائے اب دیکھو میں تو کیپیٹل کی بات کرتی ہوں اسلام بات کے اندر پاکستان سپورٹس کمپلیکس سب سے بڑا ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا ہمارا ہال ہے وہاں ٹوٹلی وہ بند پڑے ہوئے ہیں وہاں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے میں نے بہت دفعہ بات کی پہلے جا کے فیڈریشن کے تھو بھی کہ مجھے ایک ایک اکیڈمی بنا لوں ایک ٹیبنیس کو پرموڈ کریں یہ وہ انہوں نے نہیں دی جالے لٹک رہے ہیں برے حالات ہیں وہ بند ہوتا ہے صرف وی وی آئی پی کوئی آ جائے یا کوئی مینیسٹر وہ آگا اس کے لئے کھل جائے گا اس کے لئے ٹیبل بھی لگ جائے گا کھلنا چاہے گا لیکن ہم جو نیشنل پلیئرز ہیں ان کے لئے ٹیبل بھی وہاں نہیں لگتا تو میں نے جو گھر میں کلب بنایا تھا صرف اسی وجہ سے بنایا تھا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی جو آپ نے اپنا اسلامباد ٹیبل ٹینس ٹریننگ کلب کے عام سے آپ نے گھر پر ٹرین کری ہیں بچوں اس کے پیچھے ایسا کون سا پوائنٹ آیا آٹھ سال پہلے کہ آپ نے سوچا کہ گیم کھلتا ہی گھر میں اپنے گھر میں ایک جگہ کو آپ نے الوکیٹ کر دی کہ یہ ان لوگوں کے لئے جگہ ہے ایک جگرہ بھی چاہیے ہوتا ہے بندے کو ہمت بھی میں نے انویسمنٹ کی اس میں اچھی خانسی بنایا ہے نہ صرف انویسمنٹ بلکہ ہر ہفتے میں کچھ نہ پتایا کہ تین چار تین دیز آپ منٹلی پیپیر ہوتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں یا میں نہیں ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے میں نے کھلانا ہی کھلانا مطلب کیا پوائنٹ تھا ایسا لائف میں آٹھ سال پہلے آپ کو لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اس کا یہی تھا دیکھو مجھے کئی لوگ اپروچ کرتے تھے کہتے تھے آپ کی کئی ایکیڈمی ہیں آپ کھلاتی ہیں ہم نے بچوں کو کھلانا ہے کیونکہ بچے ٹی وی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں تو ہمیں کھلنے کی کوئی جگہ چاہیے ٹھیک ہے اس وقت پنڈی میں لیاکس سپورس کمپلیکس ایک ہوتا تھا یا ڈبل روڈ پہ ایک ہوتا تھا ٹھیک ہے اب لوگ زہر بات اسلام بات کے لوگ کبھی بھی پنڈی جانا پسان نہیں کرتے تو مجھے کہتے تھے کہ ہم نے بچے کہاں کھیلیں میں نے بات کی وہاں پہ کوئی دالنی گلی میری ٹھیک ہے نا وہاں بات کی ڈی جی سے بھی ملے ہے ہاں کہ ہمیں اس تا ہول مل جائے وہ پرپوزل دیں فلانہ دیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی ہوای بات کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے نا مجھے کھیلنے کے لئے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی تھی یا میں جب کھیل رہی تھی تو مجھے ٹیبل ایک لگا دینا ایک مسئبت بن جاتی تھی کبھی ایک دو دفعہ لگ اپنے کھیلنے کے لئے بھی مجھے جگہ نہیں ملتی تھی پھر یہ واقع مجھے نا واقع اب میں کیا کروں کیونکہ اور تو کوئی حال نہیں تھا پھر میرے گھر کے بیک سائیڈ پہ اوپر ٹیرس جو ہے وہ اوپن تھا ٹھیک ہے پھر میں اس کو پورا فائبر سے اور ٹینوں سے میں نے کور کروایا پورا کام کروایا پھر میں نے ٹیبل ایمپورٹ کرائی ریپورٹ ایمپورٹ کرائیا پھر میں نے گھر میں اس وجہ سے پھر یہ ایک ایک سٹارٹ کی تو ایک ایک سٹارٹ کی تو بہت لوگ آئے بہت لوگوں نے کھیلا اور سب لوگ یہی کہتے اب میں نا یہاں سے شفٹ بھی نہیں ہو سکتی ابھی فیلحال کیونکہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا اور دوسرا یہ کہ میں اگر شفٹ ہوتی ہوں تو بیاریگا میں کلب نہیں بنا سکتی وہاں لوگ نہیں آئیں گے تو یہ مطلب لوگوں کے لئے بہت سادھا پیرنٹس میرے تینک فول کرتی ہے کہ آپ نے ایکٹیویٹی بنائی ہے کہ ہمارے بچے تو بلکل ہی موبائل ہوں اور ٹی وی کے آگے سے ہٹتے ہی نہیں تو تھوڑی سی ایکٹیویٹی کئی اسلام آباد کے اندر ہمیں کوئی مل گئی ہے تو اس وجہ سے پھر میں یہ سٹیپ اٹھایا تھا کہ لوگوں کی جانکے منتے کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنے تھوڑا سی پیسے لگا جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں ابھی تک اندازہ نگر آپ سے پوچھ ہوں اسٹیمیٹ لگائیں کہ آپ نے کتنے بچے یا کتنے لوگوں کو ٹرین کر چکی ہوں گی اصل میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اندازہ سکی ہیل رہے ہیں بچے ابھی بھی آرہے ہیں مطلب آپ یہ کہ لو پچاس آٹھ ستر تو ہوں گئی میرے اندازہ کے مطابق تو آپ ان کو ٹرین کرتی ہیں مطلب وہ بول پھینک اور سب کے ساتھ میں مکس کراتی بھی ہوں پھر ریبورٹ لگاتی ریبورٹ پہ بھی میں آل ٹائم وہاں پہ ان کے جو مطلب ویکنیس ہوتے ہیں جیسے کھڑے ہونے کا سٹائل ہوتا ہے کھلنے کا سٹائل وہ ساری چیزیں میں ان کو کھلاتی ہوں کرتی ہوں پھر دوسرا ٹیبل ہوتا ہے بچے پھر آپس میں سرویس پیکٹیس کرتی ہیں پھر سنگل بال ٹرین پاکستان نے کیا کیا گورنمنٹ نے دیکھا جائے تو جو بھی ہمارے دیپارٹمنٹ ہیں آپ نے مہنت کی جان لگائی نہ سف اپنا نام کیا بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہو ہے ٹروفیز آپ لے کھر نیشنل آپ نے انٹرنیشنل کھلے پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا جو ہمارے دیپارٹمنٹ سے آپ کو کتنا ہیلپ کی اور کتنا آپ کی مہنت کا دیکھو پاکستان کا میں اس لیے کہوں گی کہ جتنا میں انٹرنیشنل لیول پہ کھلے پاکستان نے پیمنٹ کیا پاکستان نے سپورٹ کیا اور فیڈریشن نے بھیجائے کیا تو اگر وضائی بات ہے ہم تو نہیں فورٹ کرتے ہم آگے نہ جاتے تو باقی ہے کہ جوپس جیسے تھی جوپس میں جیسے آرمی یا وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں تو یہ گورنمنٹ کے ہی ادارے ہیں انہوں سپورٹ کر رہے ہیں تو باقی ہے باقی رسپیکٹ ہے سب لوگ عزت کرتے ہیں اور یہ بڑی بات ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عزت دے دے یہ بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کہ الحمدلللہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ ہم نے جو سرف کی ہے جو بھی ٹائم پاکستان کے لئے یا جیت کے دیئے اور وہ ریکارڈ میں ہے سارا کہ پاکستان کو کتنے میڈرز یا کتنے لیول پر ہم نے کھیلا ہو ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ کوئی جانتا کہ رہیلا کاشی ورہی ٹیورنس کی پیر تو یہ شکر اللہ پاکستان شکر اللہ پاکستان جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو پھر بچوں کے اندر بھی جینز جاتی ہیں جب اب اتنے بچپن سے آپ کھیلتی بھی آ رہی ہیں پہل بہنوں کے اندر ایک گھر کی سپورٹ بن گی تھی پھر آپ اپنے بچوں میں پوچھو یا آپ نے دیکھا کہ ان کے اندری پیٹنچل ہے جو بڑی والی ایشا ہے وہ آئیسی جی ایف سکول میں پڑی ہے اس کی وہ ماشاءاللہ چیمپین رہی ہے کالیج کی وہ اسلامباد فیڈرل کی چیمپین بنی ہے پھر اس کے بعد اس نے اسلامباد کی طرف سے ٹرائلز دی ہے وہ نیشنل بھی دو تین کھی لیکن وہ چیز ہوتی ہے جو چھوٹی والی ہے جنیر نیشنل بھی کھی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کی مرگی دال برابر وہ حساب ہے اب آپ کو بتاؤ اگر تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ گھر میں کلاب نانہ ہوتا یا میں گھر میں نانہ بناتی پھر یہ بچیاں مجھے جب یہ دور ہوتا تو ان کو ہوتا کہ یار ماما مجھے ہمیں لے کے چلیں ہمیں ٹیوانیس کھلائے ہم نے کھیلنا ہے ٹھیک ہے جب سے گھر میں بنائینا تو ان کا شوک وہ شوک نیرا ٹھیک ہے ان کی چینج ہوگی چیزیں اور وہ سٹیڈیز میں ماشاءاللہ بڑی والی پھر تھوڑا سا میڈیا میں گئی یا وہ قرآن نماز اس کی کلاسز لیتی ہے وہ ماسٹرز کا کر رہی ہے انشاءاللہ چھوٹی اور ٹو میں ہے لیکن وہ چیز جو میرے اندر تھی یا میری بہین کے اندر تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے کیونکہ مجھے ملی ہے سٹیگل سے مشکل سے مجھے جا جا کے آپ کو پتہ ہے کہ میں کتے کتے سفر تہہ کر جا کے کھیل کے ایک دو دو گھنٹے کا ٹریول اور اس کے بعد کھیل کے کھیل آدھا گھنٹے کا ملتا تھا تو ہمارے لئے جو امپورٹنس اس چیز کی ہے وہ ان بچوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ ان کو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ پلیٹ میں مل گیا سونے کی چمج میں گئی تو آپ نے صرف یوں روم سے نکل میں آنا تو وہ بھی نہیں آنا وہ بھی زبردستی کر کرا کے وہ کھیلتی ہیں کبھی کھیل بہت ایکسپنسیم ہے وہ تک سارا کچھ ہی میں پروائیڈ کر رہی ہمیں تو خود لینا پڑتا تھا یا دیپارٹمنٹ ہمیں دے دے تو دے دے ورنہ کبھی خود بھی لے لیتے تھے تو وہ چیزیں ہیں کہ یہ حساب ہوتا کہ آپ کے پاس جو پھر اس طرح نہیں ہوتی ہوتی بہت پسند تھا پھر اس کے بعد گھوم پھر بہت کھانا پینا سارے چیزیں ساتھ چلتی تھیں اور سب سے جدا مجھے گھر اچھا نیٹ ڈ کلین رکھنا صفائی سترائی کیڑ مجھے بیماری سترائی کی تو اب ہی وقت صاحب انسان کو چینج ہوتا ہے اب وہ گانے ماں نے نہیں سنتی میں بکل بھی ٹھیک ہے وہ اچھی باتیں سن لی اللہ تعالیٰ کی کوئی نماز قرآن کی کوئی حتیث سن لی وہ چیزیں تھوڑا وہ اچھا لگتا ہے سننا اور اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کی جہا تک بات ہے اب مجھے اتنا شوق نہیں رہا ٹھیک ہے چاہید تھک گئی ہوں یا بہت گھوم بھی لیا پھر بہت زیادہ میں نے مہنتے کر لی اب تھک بھی گئی ہوں ایک سنس میں دول کیا ہے اگر میں آپ سے آخری سوال پوچھوں کہ فیوچر کو آپ کیسے دیکھیں کیا آپ یہی اپنا کلب لے کے چلیں گی بچوں کو ٹرین کریں گی اور یہ ٹیبل ٹین کب تک چلے گا آپ کی لائف میں دیکھو ٹیبل اس کی جہاں تک بات ہے نا وہ جب تک میرے دم ہے انشاءاللہ ہمت ہے جب تک سب سے بڑے بات ہے ہمت اور صحت کی بات ہوتی ہے تب تک تمہیں ٹیبل ساتھ چلاؤں گی کوچنگ بھی کرتی رہوں گی جب تھوڑا سا انسان آگے ایج میں جاتا ہے تو وہ آخرت کا ذہن میں آتا ہے تو وہ ہی تیاری ہوتی ہے کہ اللہ بس بخش دیں وہ کر دیں تعدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں کچھ اچھی بات کر لیں کسی کے لئے فائدہ پہنچا سکیں تو وہ کر لیں اچھے کام کی طرف تماغ جاتا ہے کسی کے لئے آسانی پیدا کر لیں اب یہ چیز ہوتی تینک سو مچ مہم میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ ہے آج کے پوڈکار بہت انٹرسٹنگ بات تھی تینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا مہنت کریں دیلی کے کام کریں لیکن جو حصہ سپورٹ اور یہ ہلتی ایکٹیوٹیز کا ان کو ٹائم ضرور نے تبی آپ ہلتی رہیں اپنا